الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد عزت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے آج کا یہ پرگرام پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالی نے عزت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول بنایا تھا یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام کی تمنا جناب نبی کریم صبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام کو آپ عزت بخشیے ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ تعالی نے عزت عمر کا انتخاب فرمایا اسلام کی عزت اور اسلام کی نصرت کے لئے عزت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا شمار دہات العرب میں ہوا کرتا تھا ان لوگوں میں ہوتا تھا جو سیاست کے لحاظ سے اور بصیرت کے لحاظ سے سب پر فائق سمجھے جاتے تھے چنانچہ ایک حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایسا شخص ہوتا ہے جو محدث ہوتا ہے ملہم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی کی طرف سے خیر کی باتیں القا کی جاتی ہیں اور اس امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کو خیر کی بات اللہ تعالی کی طرف سے القا کی جاتی ہے تو وہ فاروق عاظم ہے یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملہم من اللہ قرار دیا کہ ان کے دل میں اللہ تعالی کی طرف سے باتیں القا کی جاتی ہیں چنانچہ اس کا مظاہرہ مختلف مواقع پر ہوا کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مواقع پر اپنی آرہ پیش فرمائی اپنی رائے پیش فرمائی اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی وحی کی صورت میں اترے مثلا غزوہ بدر کے موقع پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت سعاد ابن معاذ یہ وہ شخص تھے یہ وہ دو شخص تھے جن کی رائے یہ تھی کہ جتنے قیدی غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے ہیں ان کو قتل کیا جائے بلکہ حضرت فاروق عاظم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کہ ہر ایک اپنے عزیز کو قتل کریں علی عقیل کو قتل کریں اور میں اپنے عزیز کو قتل کروں اس طرح ہر ایک اپنے عزیز کو قتل کریں تاکہ اس کفر کا کہ فتنے کو ابھی سے ہی بلکل دبا دیا جائے اور اس کو مزید اٹھنے کا اور بڑھنے کا موقع نہ دیا جائے یہ حضرت فاروق عاظم نزی اللہ تعالیٰ انہوں کی رائے بڑی دور اندیشی اور بڑی بصیرت پر مبنی تھی کہ ابھی پہلا معارکہ ہے اگر اسی معارکے میں ہم کفر کو دبا دیں تو پھر کفر کو آگے مزید پھلنے اور پھولنے اور بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن حضرت صحابہ کرام کی دیگر آراء کی روشنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے اور حضرت فاروق عاظم کی رائے کے مطابق قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی کہ مَا کَانَ لِنَبِيِّنْ اَيَّكُونَ لَهُ أَسْرَ عَتَّى يُسْقِنَ فِي الْأَرْضِ اور بلکہ تنبی بھی ہوئی کہ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا تو آپ لوگ دنیا کے مالوں اسباب چاہتے ہیں اور اس کی تلاش میں ہیں اور وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتے ہیں تو آپ نے دنیا کی مال و مطاق کو آخرت پر ترجیح کیوں دی اس پر تنبی فرمائی گی یہ حضرت فاروق عاظم کے ملہم من اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتیں القا کی جاتی تھی اور اسی طرح حضرت فاروق عاظم نے ازواج متحرات رضوان اللہ علیہ الناجمعین کے بارے میں حضور سے ارز کیا کہ آپ کی ازواج یہ امت کی مائیں ہیں یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ انہیں پردے کا حکم دیں اور ابھی حضرت فاروق عاظم میں یہ رائے پیش کی دوسری طرف قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی پردے حجاب کے بارے میں پرانے کریم کی آیت نازل ہو اسی طرح حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی نماز جنازہ کے بارے میں آپ سے ارز کیا کہ آسواللہ ان منافقین کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھا کریں تاکہ لوگوں کو تنبیح ہو اور عبرت ہو کہ اگر نفاق کی حالت میں ہماری موت آئے گی تو حضور بھی ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے حضرت فاروق عاظم میں یہ رائے پیش کی قرآن کریم کی آیت آگئی کہ لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ان منافقین میں سے اگر کوئی مرے تو آپ ان پر نمازیں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کی قبر پہ بھی تشریف مرت لے جائیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نظرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی اور ان کی یہ بصیرت اور یہی دور اندیشی ہے کہ جو مختلف کڑے اوقات میں اسلام کے کام آئی مثلاً جب جناب نبی کریم صورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں کچھ افتراق و انتشار پیدا ہونا شروع ہوا حضور کی خلافت کے سلسلے میں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا روایات میں آتا ہے کہ انسار ان کا ایک گروہ بن گیا مہاجرین کا ایک گروہ بن گیا اور جو اہلِ بیت ہے بنو حاشم سے جن کا تعلق تھا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں ان کا اجتماع ہوا انسار کا اسرار تھا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ٹھکانہ دیا آپ کی مدد کی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک رہے اور مہاجرین کا خیال یہ تھا کہ ہم حضور کے ساتھ آئے حضور کی معیت ہمیں نصیب رہی بنو حاشم کا خیال یہ تھا کہ حضور ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو ان حضرات میں خلافت کے سلسلے میں جب یہ اختلاف ہونا شروع ہوا اور آپ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ سقیفہ بنو سعیدہ میں ان کا اجتماع ہے اور یہ اس بات میں مشورہ کر رہے ہیں کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ یہ دونوں وہاں تشریف لے گئے اور حضرت فاروق عاظم نے موقع کی حساسیت دیکھی معاملے کی نزاکت دیکھی اور کافی گفت و شنید ہوئی تو حضرت فاروق جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ حضور فرما کے گئے ہیں کہ اعیمہ جہاں وہ قریش سے ہوں گے اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ابو عبیدہ بھی تمہارے سامنے ہیں اور یہ عمر فاروق بھی تمہارے سامنے ہیں تو من میں سے جس سے چاہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو حضرت فاروق عاظم نے اس موقع پر مزید موقع نہیں دیا کہ یہ معاملہ اور آگے بڑھے اور لوگ اپنی اپنی آرہ پیش فرمائیں انہوں نے فوراں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں حضرت فاروق عاظم کا بیعت کرنا تھا کہ وہاں پہ مجلس سے موجود جتنے انصار تھے جتنے مہاجرین تھے سب نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کا سہرہ حضرت فاروق عاظم گو جاتا ہے کہ انہوں نے معاملے کو طول پکڑنے نہیں دیا اور پیشکش کی کہ اگر قریش ہی میں امامت اور خلافت رہنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر خلافت کا مستقی کون ہو سکتا ہے جنہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ مسلے پہ کھڑا کیا اور ہر موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنایا تو اس وقت امامت اور خلافت کا مستقی بھی ان سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اسی طرح حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ تعالی نے خلافت اتا فرمائی تو یہ اس دور خلافت میں اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ان کی یہ بصیرت یہ دور اندیشی اور یہ تدبر اور سیاست اس نے عالم اسلام کا نقشہ ہی وضل دیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی حکومت بائیس لاکھ مربع میل پر تھی بائیس لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی تھی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان تنہا حکومت کے معاملات نہیں چلا سکتا اس کو افراد اکار کی ضرورت ہوتی ہے رجال اکار کی ضرورت ہوتی ہے حضرت فاروق عاظم نے اپنے جن گورنروں اور اپنے لئے جن مشیروں کا انتخاب کیا تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مشیر نہیں ہو سکتے تھے اور ان سے بڑھ کر ایسے لوگ نہیں ہو سکتے تھے جن کو گورنر بنایا جا سکتا ہوں عرب میں دوہات عرب کے نام سے چار لوگ مشہور تھے حضرت عمر بن عاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور چوتھا نام زیاد بن سمیہ کا آتا ہے حضرت فاروق عاظم نے حضرت عمر بن عاص کو بھی گورنر بنایا ہے حضرت معاویہ کو بھی گورنر بنایا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھی والی بنایا اور زیاد بن سمیہ حضرت فاروق عاظم کے دور میں ان کی عمر کم تھی تو انہیں گورنر تو نہیں بنایا لیکن ایک گورنر سے کہا کہ ان کو اپنا مشیر رکھو اور اللہ تعالی نے ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی ان کی نظر انتخاب بڑی زبردست تھی ایک صحابی غالباً زید بن عرقم ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک خط آیا اس کا جواب لکھنا تھا تو آپ نے ان سے کہا آپ نے کہا کہ کون جواب لکھے گا انہوں نے کہا اے صلی اللہ میں اس کا جواب لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ لکھ کر لائے حضرت فاروق عاظم اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے ان کی صلاحیتوں کا اسی وقت اندازہ کر لیا تھا اور جب حضرت فاروق عاظم کو خلافت ملی تو حضرت فاروق عاظم نے ان صحابی کو اپنا پرسنل سیکٹری مقرر کیا میر منشی مقرر کیا یہ ان کی نظر تھی اور انہوں نے اپنی بصیرت سے کام لیتے ہوئے ایسے لوگوں کو عالم اسلام کی خدمت کیلئے معمور کیا کہ لگتا یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک اسی کیلئے اللہ نے اس کو پیدا کیا اسی کیلئے بنایا ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ سارے کام لی جب ایک بڑی حضرت فاروق عاظم کی دورندیشی کے حوالے سے ایک اہم بات سامین اور ناظرین کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں تو اس وقت تک یہ اصول تھا کہ جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے تھے مال غنیمت میں سے پانچوہ حصہ نکال کر بقیہ چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتے تھے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک مال غنیمت کی صورت مختلف ہوتی تھی مثلا کچھ بکریاں ہاتھ آگئیں کچھ مال و دولت ہاتھ آگئے اونٹ ہاتھ آگئے کچھ ساز و سمان ہاتھ آگئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں نوئیت بدل گئی نوئیت یہ ہونے لگی کہ بڑے بڑے شہر فتح ہونے لگے اور میں نے ارس کیا کہ بائیس لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی مصر فتح ہوا شام فتح ہوا ایران فتح ہوا اس وقت کی جو دو سپر پاور قوتیں تھی طاقتیں تھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں وہ فتح ہوئی تو اب نوئیت بدل گئی اب یہ ہوا کہ بڑی بڑی پورا ملک عراق بہرین مدائن بڑے بڑے شہر فتح ہوئے اب اگر یہی صورت اختیار کی جاتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غریمت کی تقسیم کی تھی کہ ایک حصہ خمس میں رکھ خمس بیت المال میں رکھ کر بخیہ چار حصے ان ساری زمینوں کے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تو بڑی عجیب صورت حال ہوتی کہ چند لوگ اتنے بڑے خطے کے مالک بن جاتے اور وہاں پہ رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ غلام بن جاتے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت صحابہ کرام کا اجلاس بلایا اور مشورہ کیا کہ یہ بڑی مختلف صورت حال ہے اگر یہ زمینیں ان مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ چند لوگ ہزار یہ چند ہزار لوگ اتنی بڑی زمینوں کا انتظام اور انسرام کیسے سنبھالیں گے اگر یہ انتظام اور انسرام سبھالنے میں لگیں گے تو پہ جہاد کون کرے گا اور اگر یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دی جائیں تو امت مسلمہ کا کیا ہوگا ان کی ضرورتیں کیسے پوری کی جائیں گے اسی طرح یہ نقطہ رکھا کہ پہلے زمانے حضور کے اپنے ہتیار ہوتے تھے اپنا گھوڑا ہوتا تھا اپنے خرج پر وہ جہاد میں شریک ہوتا تھا حضرت فاروق عاظم نے فرمایا کہ اب تو جو جہاد ہو رہا ہے اس میں ریاست کی بھی پوری مدد ہوتی ہے ریاست کی بھی پوری قوت اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو حضرت فاروق عاظم نے فرمایا کہ میری رائی یہ ہے کہ اب یہ صورتحال بدلنی چاہیے رہ رہے ہیں ان کو اسی پر یہی رہنے دیا جائے اور ان سے جزیہ اور خراج وصول کیا جائے اور اس شکل میں بیت المال کی آمدنی کی ایک صورت ہو ابتدا میں صحابہ کرام کا اس میں اختلاف بھی ہوا اور کچھ صحابہ کرام نے بڑی سختی سے اس موقف سے اختلاف کیا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا تھا واقعی وہ ملہم من اللہ تھے اور ان کے فیصلے اللہ تعالی کی طرف سے ہوا کرتے تھے اگر یہ مجاہدین میں زمینیں تقسیم کر دی جاتی تو چند لوگ اور چند خاندان اس پورے خطے ارازی کے مالک بنے ہوئے ہوتے اور بیت المال کی آمدنی کی کوئی شکل نہیں ہوتی حضرت فاروق عاظم نے یہاں سے ایک اسلامی ریاست کو ایک نیا رخ دیا کہ یہ ساری ان ساری زمینوں کی آمدنی اور ان کی انکم بیت المال میں آتی اور پھر وہاں سے فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی اور جو مجاہدین جہاد میں شریک تھے اور یا جو مجاہدین وہ صحابہ کرام اور تعبین ایسے تھے جو جہاد میں عملی تو پہ تو شریک نہیں تھے لیکن ریزر فورس کی ایسیت ان کی تھی اور وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ جہاں کسی مارکے میں ضرورت ہو ہم وہاں جانے کیلئے تیار ہیں حضرت فاروق عاظم نے سب کی تنخواہیں مقرر کی اور جتنا جہاد کا پورا انتظام اور انسرام تھا وہ گورنمنٹ کی سطح پر کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک منظم فوج تشکیل پائی اور بیت المال کا منظم نظام موجود میں آیا اور اس کے ذریعے اسلامی ریاست میں اور وسط ہوئی یہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی ان کی بصیرت اور ان کی سیاست کا کچھ ذکر ہے اور یہ پورا ایک موضوع ہے اس کے اوپر جتنا جتنی گفتو کی جائے کم ہے ان کے ایک ایک فیصلے ایسے ایک ایک فیصلہ ان کا ایسا ہے کہ اس پر لوگوں نے پی ایج ڈی کی ہے اور اس پر مقالے لکھے ہیں بسن حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے نئے شہر آباد کرنے کا تصور پیش کیا ان کے زمانے میں کوفہ کا شہر آباد ہوا بسرہ کا شہر آباد کیا فستات آباد کیا یہ سارے بڑے بڑے شہر آباد کیے اور محض ایسے ہی آباد نہیں کیے خود نقشہ بنا کر بھیجا کرتے تھے اپنے گورنروں کو کہ یہ نقشہ ہے اس نقشہ کے مطابق یہ شہر آباد کرو اس کا یہ محل وقوع ہونا چاہیے سمندر کے کنارے اگر ہے تو کس طرح اس شہر کو آباد کیے جائے کہ سمندر سے بھی پوری طرح فائدہ اٹھائے جائے اور اگر دشمن حملہ کرے تو شہر کی حفاظت بھی ہو یہ سارے نقشے اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے گورنروں کو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھیجا کرتے تھے اور گورنروں کے لیے بیش بہا وظائف مقرر کیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کم تنخواہ میں کام کرنا پڑے کم وظیفے میں کام کرنا پڑے اور اس کی وجہ سے یہ خدا نہ خواستہ کسی بددیانتی کا شکار ہو ان ساری چیزوں سے حفاظت کیلئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا مستحکم نظام بنایا اس کی آمدنی کی شکلیں پیدا فرمائیں اور پھر جو عمال بیت المال کے تھے اور جو گورنر مقرر کیے مجاہدین جو جہاد کے لیے مقرر کیے ان سب کے بیش بہا وظائف بیت المال سے جاری کیے تاکہ بددیانتی اور کرپشن کا راستہ نہ کھلے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمال جن کو گورنر مقرر کرتے تھے ان کی خبرگیری کیلئے بھی بڑا مستحکم نظام تھا ان کا کہ کہ حج پہ تشریف لے جانا ہے اور جتنے گورنر تھے ان کو بھی حکم تھا کہ وہ حج کے دنوں میں حج کیلئے تشریف لائیں اپنے اپنے علاقوں سے پوری دنیا سے لوگ حج کیلئے آتے تھے اور یہ منادی کرا دی جاتی تھی کہ اگر کسی گورنر سے کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ اپنی شکایت پیش کرے اور وہ بہت اچھا موقع ہوتا تھا کہ شکایت کنندہ بھی موجود ہے اور جس گورنر کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ انصاف فرمایا کرتے تھے اور اس طرح لوگوں کو ان تک آسانی سے رسائی ہوتی تھی اور لوگ اپنی درخواستے پیش کرتے تھے اور اگر کوئی واقعی کوئی شکایت ہوتی تو حضرت فاروق عاظم اس شکایت کو دور کرتے تھے لیکن یہ سب کچھ ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس تدبر سیاست بصیرت اللہ تعالی ان ساری چیزوں کو انہوں نے اسلام کی خدمت کیلئے استعمال کیا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کا بھی عجیب انداز تھا کہ زخمی ہوئے اور اس کے بعد جب شہادت کا وقت قریب آیا تو اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ان کی گود میں سر تھا ان سے کہنے لگے کہ میرا سر زمین پہ رکھ دو انہوں نے ارز کیا کہ میری بود میں ہے یا زمین پہ اس سے کیا فق پڑتا ہے فرما ہے نہیں میرا سر زمین پہ رکھ دو اگر اللہ تعالی نے عمر کو معاف نہیں کیا تو عمر تو تباہ و برباد ہو جائے گا اس جو انکساری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہاں تک خوف کا غلبہ تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور کے رازدار ہیں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حضیفہ بتاؤ کہ حضور نے تمہیں جن منافقین کے نام بتائے کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں اللہ اکبر ایسے جلیل القدر صحابی جن کے جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنی زبان سے اپنے دہن مبارک سے خوشخبریاں سنائی جنت کی خوشخبریاں ان کو دنیا میں سنائی لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت ڈڑتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام غلط سرزت ہو جائے کہیں کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو جائے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور اس کا خمیازہ آخرت میں بھگتنا پڑے اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی سے یہ سارے اسباغ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے طرز عمل پر اپنی زندگی ترز عمل کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھریں وآخرت عبانا ان الحمدللہ رب العالمين